کلاس سیونت اپنی زبان کا جاروہ سبق آج ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے سبق کا نام پتھر کا سوپ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں سوپ شوربہ سالن کسرہ کمی ہے جونکتو جیسے کا تیسا پونڈ انگلینڈ میں چلنے والا سکے کا نام خوش آمد چکنی چپڑی باتیں کرنا چاپ لوسی ٹکٹکی باننا محاورہ ہے پلک جھپکا ہے بغیر دیکھنا احسان ماننا ممنوع ہونا شکر گزار ہونا اب اس سبق کا خلاصہ ہے سبق کے اندر کیا بات کہی گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں آئر لینڈ میں ایک اقل مند بوڑا رہتا تھا ایک بار وہے دور دراز کے سفر پر نکل گیا اس کے بعد جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا اب تو نوبت بھوکے رہنے کیا گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہے کیا کرے ادھر بارش بھی اتنی تیز ہو رہی دی وہے رکنے کا نام نہیں لیتا تھا اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے رات کا وقت تھا اور اسے ابھی دور جانا تھا وہے سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دور اسے روشنی دکھائی دی جب وہ پاس گیا تو ایک شاندار مکان نظر آیا اس نے ہمت کر کے مکان کا دروازہ کٹ کٹ آیا وہے دروازہ کھلا اور رسو ہی گھر تھا بوڑے نے باورچی سے کچھ کھانا کو مانگا اور خوش آمت کرتے ہوئے کھا مجھے اپنے کپڑے سکھا لینے دو سردی کے مارے کھاپ رہا ہوں اور بہت تھو باورچی نے بوڑے کو چکچاپ شویلے کے بعد بیٹنے کی اجازت دے دی آگ تیز ہونے کی وجہ اس کے کپڑے جل سکھ گئے اور بدن میں گرمی بھی آگئی اب اس کی بھوک اور بڑھ گئی بوڑا اقل مند تھا اس نے آخر کار ایک ترقیب نکالی اس نے باورچی سے کہا میں بھی بہت اچھا باورچی ہوں مجھے بہت اچھا سوک تیار کر سکتا ہوں بہت اچھا سوک تیار کر سکتا ہوں باورچی نے بوڑے کو چکچاپ شویلے کے بعد بیٹنے کی اجازت دے دی اس میں خرچ بھی بہت کم ہے اسے پتھر سے تیار کرتا ہوں باورچی نے جھوکتے ہوئے بوڑے سے کہا میں نے ایسا سوک کا نام نہیں سنا تم کیسے بناتے ہو بوڑے نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بوڑے نے باورچی سے پتھر کا سوک تیار کرنے کے لیے ہانڈی لی پتھر کو ساپ کر رکھے پانی کے ساتھ ہانڈی میں ڈال دیا اور آگ پر رکھ دیا بوڑے نے چالاگی سے باورچی سے سامان لے جائے سوک کے لیے ضرور جو جب سوک تیار ہو گیا تو بوڑے نے ہانڈی سے پتھر نکال دیا اور دھو کر اپنی جیم میں رکھ دیا باورچی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اس کے بعد دونوں نے ہادہ ہادہ سوک پیا بوڑچی کو خوب مزایا اور کہا میں نے ایسا سوک زندگی میں کبھی نہیں گئی بوڑے نے بھی خوب ڈٹ کر سوک پیا اب بارش رک گئی تھی بوڑے کی بھوک بھی مٹ گئی اس نے جانے کی اجارت مانگی بوڑے نے بوڑے سے ایک پونڈ میں پتھر خرید دیا بوڑے نے ایک پونڈ جیم میں ڈال کر چلتا بنا اور سوچنے لگا لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں عقل بڑی ہے نہ کہ بھیج اس کہانی میں بوڑے کی سادھی اور نیکی سے بوڑے کا فائدہ اٹھایا اپنی بھوک بھی مٹ گئی اور ایک پونڈ بھی آسل کر لیا تو یہ تھا سبق کا خلاصہ اب اس کے بعد اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں ہیں بوڑا کہاں جا رہا تھا بوڑا آئرلینڈ جا رہا تھا بوڑے کو سفر کے دوران کیا مسئبت پیش آئے بوڑے کو سفر کے دوران جو کچھ تھا وہ سب ختم ہوگا اور بھوک سے رہنے پر مجبور تھا بوڑے نے بوڑچی سے کیا درخواست کی بوڑے نے بوڑچی سے اپنے کپڑے سکھانے کی درخواست بوڑے کو اپنی بھوک مٹانے کیلئے کیا ترکیب سوڑی بوڑے کو اپنی بھوک مٹانے کیلئے پتھر کا سوپ تیار کرنے کی ترکیب سوڑی بوڑے نے پتھر کا سوپ کس طرح تیار کیا بوڑے نے ہانڈی میں پانی کے ساتھ پتھر اور پھر بوڑچی سے نمک لہشن پیاس دودھ مکھن مرچی ترکاری اور گوش لے کر اس پرتر میں ڈال دیا جس میں پتھر بوڑچی کس بات سے حیرت میں آگیا بوڑچی نے بوڑے کو خوش ہو کر کیا دیا بوڑچی نے بوڑے کو خوش ہو کر ایک کون دیا آخری سوال بوڑے نے یہ کیوں کہا کہ عقل بڑی ہوتی ہے بوڑے نے اس لئے کہا کہ انسان چاہتا اپنے عقل سے بڑا سے بڑا اور مشکل سے مشکل گام آسانی سے نکال جائے جس کے پاس عقل ہوگی وے کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا اب اس کے بعد اس میں صحیح اور غلط ہیں تو یہاں پہ یہ جملے ہیں اور اس کے آگے صحیح کونسا صحیح ہے اور کونسا غلط وہ لکھے ہو آپ یہاں سے ویڈیو کو پاؤس کر کے روک کے دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں جملے نیچے دیوے جملوں کو اپنے لفظوں میں استعمال کرو تو یہ جملے ہیں یہ الفاظ ہیں اور ان کو یہاں پہ جملوں میں استعمال کر کے بھی دکھا رکھا ہے اگلے پہ ان لفظوں کے متضاد لکھیں متضاد مطلب الٹے یعنی اپوزٹ ہندی میں ویلوم اور انگلیش میں اپوزٹ جیسے گرمی کا سردی اگلے پیچ میں آپ یہ اپوزٹ دکھا رکھیں گرمی سردی اکلمند بیوکوف خوشبو بدبو آدھا پورا سبر بے سبر عملی کام اس میں دے رکھا ہے بوڑے نے پتھر کا سوپ کس طرح تیار کیا اپنے لفظوں میں لکھنا ہے پیشت آپ کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے اور اگر آپ لفظوں میں لکھنے اس میں پریشانی ہو رہی تو تھوڑی بہت ہیلپ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھا گئے اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں سپورٹ دیں شکریہ